دوسرا تواریخ اکتیس ماں باب جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودہ کے شہروں میں گئے اور سارے یہودہ اور بنیامین کے بلکہ افرائیم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈا دیا یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے اور حسکیہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے موافق یعنی کاہنوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کی خدمت کے مطابق خداون کی خیمہ گاہ کے پھاٹکوں کے اندر سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لیے اور عبادت اور شکر گزاری اور ستائش کرنے کے لیے مقرر کیا اور اس نے اپنے مال میں سے بادشاہی حصہ سوختنی قربانیوں کے لیے یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے اور سبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں کی سوختنی قربانیوں کے لیے ٹھہرائیا جیسا خداون کی شریعت میں لکھا ہے اور اس نے ان لوگوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے حکم کیا کہ کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دیں تاکہ وہ خداون کی شریعت میں لگے رہیں اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور میں اور تیل اور شہد اور کھیت کی سب پیدابار کے پہلے پھل بہتات سے دینے اور سب چیزوں کا دسمہ حصہ کسرت سے لانے لگے اور بنی اسرائیل اور یہودہ جو یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا دسمہ حصہ اور ان مقدس چیزوں کا دسمہ حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھی لائے اور ان کو دھیر دھیر کر کے لگا دیا انہوں نے تیسرے مہینے میں دھیر لگانا شروع کیا اور ساتھویں مہینے میں تمام کیا جب ہسکیہ اور سرداروں نے آ کر دھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا اور ہسکیہ نے کہنوں اور لاویوں سے ان دھیروں کے بارے میں پوچھا تب سردار کاہن عزریہ نے جو صدوق کے خاندان کا تھا اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں حدیے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا ہے کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بکشی ہے اور وہ ہی بچا ہوا یہ بڑا امبار ہے تب ہسکیہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھڑیاں تیار کریں سو انہوں نے ان کو تیار کیا اور وہ حدیے اور وہ دہ یکیاں اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانتداری سے لاتے رہے اور ان پر کنزیا لاوی مختار تھا اور اس کا بھائی سمی نائب تھا اور یہیل اور عزازیا اور نہات اور اسحیل اور یرموت اور یوزبت اور ایلیل اور اسماکیا اور مہت اور بنایا ہسکیہ بادشاہ اور خدا کے گھر کے سردار عزریا کے حکم سے کنانیا اور اس کے بھائی سمی کے مطاحت پیشکار تھے اور مشرقی پھاٹک کا دربان یمنا لاوی کا بیٹا کورے خدا کی رضا کی قربانیوں پر مکرر تھا تاکہ خداون کے حدیوں اور پاک ترین چیزوں کو بانٹ دیا کرے اور اس کے مطاحت ادن اور بنیامین اور یشو اور سمایا اور امریا اور سکنیا کاہنوں کے شہروں میں اس عہدے پر مکرر تھے کہ اپنے بھائیوں کو کیا بڑے کیا چھوٹے ان کے فریقوں کے موافق حصہ دیا کریں اور ان کے علاوہ ان کو بھی دیں جو تین برس کی عمر سے اور اس سے اوپر اوپر مردوں کے نصب نامہ میں شمار کیے گئے یعنی ان کو جو اپنے اپنے فریق کی باریوں پر اپنے اپنے ذمہ کی خدمت کو ہر روز کے فرض کے مطابق انجام دینے کو خداون کے گھر میں جاتے تھے اور ان کو بھی جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق کاہنوں کے نصب نامہ میں شمار کیے گئے اور ان لاویوں کو جو بیس برس کے اور اس سے اوپر تھے اور اپنے اپنے فریق کی باری پر خدمت کرتے تھے اور ان کو جو ساری جماعت میں سے اپنے اپنے بال بچوں اور بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نصب نامہ کے مطابق شمار کیے گئے کیونکہ اپنے اپنے مکررہ کام پر وہ اپنے آپ کو تقدس کے لیے پاک کرتے تھے اور بنی حارون کے کاہنوں کے لیے بھی جو شہر با شہر اپنے شہروں کے گردہ نوا کے کھیتوں میں تھے کئی مرد جن کے نام بتائے گئے تھے مکرر ہوئے کہ کاہنوں کے سب مردوں کو اور ان سبوں کو جو لاویوں کے درمیان نصب نامہ کے مطابق شمار کیے گئے تھے حصہ دیں سو حسکیہ نے سارے یہودہ میں ایسا ہی کیا اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہ ہی کیا اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا